ادھکارہ ہانیہ آمیر اور آسی مظہر کا کپل ہم ایوارڈز کے بعد سے کافی وقت خبروں کی زینت بنا رہا دونوں ہر فنکشن کو ایز ایک کپل اٹینڈ کرتے ہیں مگر اب تک دونوں نے اپنی کسی باز آپتہ انگیجمنٹ کا تذکرہ نہیں کیا دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کافی لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دونوں جلد ہی شادی کرنے والے ہیں مگر ہانیہ آمیر اور آسی مظہر نے ایک دوسرے کے بارے میں الگ الگ انٹرویوز میں کیا کہا وہ آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے چینلز عریبہ ٹیک اور شہمیر کو ضرور سبسکرائب کیجئے ادھکارہ ہانیہ آمیر اور آسی مظہر کی جوڑی کافی عرصے سے ایک ساتھ نظر آ رہی تھی ہانیہ آمیر کافی کانسرٹس میں آسی مظہر کے ساتھ بھی جا چکی ہیں جبکہ آسی مظہر ایوارڈ شوز میں ہانیہ کے ساتھ ہوتے ہیں فینس بار بار ہانیہ آمیر سے ان کی شادی سے متعلق سوال کر رہے تھے تو ریسنٹلی لائف سیشن میں ہانیہ آمیر اور آئیما بیگ موجود تھی آئیما بیگ نے ہانیہ آمیر سے پوچھا کہ کافی لوگ کومنٹس میں ہانیہ اور آسی مظہر کی شادی سے متعلق پوچھ رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گی اس پر ہانیہ آمیر نے کیا جواب دیا آئیے پہلے وہ سنتے ہیں اس ویڈیو کلپ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہانیہ آمیر نے آسی مظہر کے ساتھ شادی کرنے سے ابھی صاف منع کر دیا جبکہ ایک اور انٹریو میں آسی مظہر نے ہانیہ آمیر کے بارے میں کیا کہا آئیے وہ سنتے ہیں اس ویڈیو کلپ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسی مظہر نے بھی ہانیہ آمیر کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے دونوں اگرشے ایک ساتھ ہوتے ہیں مگر عوام کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ کو قبول نہیں کر رہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سارا خان اور آگا علی کی طرح ہانیہ آمیر اور آسی مظہر کا بھی بریک اپ ہو گیا ہے یا پھر دونوں صحیح وقت کی تلاش میں ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ